بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک بہت کامن ڈیزیز ہے ہر دوسرے بندے کو ہاتھ سن جاتے ہیں پاؤں سن جاتے ہیں پاؤں جلتے ہیں پاؤں میں سنیاں چپتی ہیں یہ اتنا کامن ہے کہ ہر دوسرے دوسرے بندے کو یہ ہوتا ہے عورتوں میں بہت کامن ہیں اور اس کو لوگ مختلف چیزوں سے ٹریٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ لہذا میں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتاؤں گا اس کا ففٹی پرسنٹ علاج دوائیوں سے ہوگا ففٹی پرسنٹ نیوٹیشن سے اور ففٹی پرسنٹ ایکسرسائز سے ہوگا تو یہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں یہ بہت کامن ہے ہر جگہ آپ کو مل جائے گا تو اس میں سب سے زیادہ نوے پرسنٹ جو باقی اور وجہ بھی ہیں آخر میں میں لسٹ دے دوں گا آپ کو بڑی بڑی بیماریوں ہو جائے لیکن میں زیادہ تک بتا رہا ہوں شگر انسلین ریزسٹنس میٹابولک سنڈروم اس میں ہوتا ہے ہائی کارپڈائیٹ کی وجہ سے ویٹامن بی ون کم ہو جاتا ہے ویٹامن بی ٹویل بی سیکس انسلین بڑھ جاتی ہے شگر بڑھ جاتی ہے جو کہ نرو کی جو میلن شیط ہوتی ہے کورنگ ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے یہ میلن شیط ہے اسی کے ذریعے پرسنٹ جاتے ہیں اسی کے بڑی سارے پیغامات جاتے ہیں یہ � اس کے وجہ سے اس وجہ سے یہ سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں نیوٹیشن میں سب سے زیادہ کمیوں وہ کہتے ہیں کہ بی ون اور بی ٹویل یہ سب سے امپارٹنٹ ہے یہ سن ہونے میں اس میں یہ لیکچر ہے میری کوشش ہے کہ ڈائیٹ سے ایک لینا چاہتے ہیں تو یہ لیکچر ہے آپ اس میں دے اس کے بعد کیلشیم کی کمی ہے اور کیلشیم جو لے رہے ہیں وہ جو کیلشیم کاربونیٹ آ رہا ہے یہ جو تیبلرز فار میں آ رہا ہے بڑی وجہ وہ ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اور یہ لیکچر ہے ون فور فور میں میں نے بتایا ہے نیچر ڈائیٹ سے نہیں لے سکتے اگر آپ نے تیبلرز ہی لینی ہے تو کیلشیم ان ہائیڈرس یا کیلشیم ایسپارٹیٹ کی لیں کیلشیم کاربونیٹ نہیں کیلشیم کلوریڈ نہیں وہ ابزارب نہیں ہوتا وہ کیمیکل ہے وہ جیسے چون ہے پانچ سو سے ون گرام تو نائیٹی ایٹ پرسنٹ یہ ابزارب ہوتا ہے ان ہائیڈرس اور ایسپارٹیٹ یہ بیسٹ فار میں کیلشیم کے اگر کوئی سپریمنٹ لینا چاہے دوسرا سیکل کازیز بھی ہیں جیسے کارپٹرنل سنڈروم ہے سرکا سپائن ہے اس کو میں ڈسکس نہیں کر رہا میں صرف نیوٹیشنل ڈیفشنسی کی وجہ سے جو آرہے ہیں پرابلم اس کو بتا رہا ہوں ہائی کارب لیڈ یہ سے میں نے لیکچر میں بتایا تھا کہ اسے جیسے بی ون ایبزارب نہیں ہوتا جو بھی ہائی کارب لیڈ لیں گے ویٹامن ای کا بھی یہ مسئلہ ہے باقی ویٹامن کا بھی یہ مسئلہ ہے سٹامیک ایسڈ لو جاتا ہے عمر کے ساتھ جیسے پچاس سال کے بعد میدی کے تضائ بیت کم ہو جاتی ہے پروٹین وغیرہ ڈائٹ حضم نہیں کر سکتے یا آپ انٹیسٹر لے رہے ہیں یا میٹ فارمین جو شگر کے مریض لے رہے ہیں یہ ان کے لیے خاص کرے دوسرا انکٹرول شگر ہے آج گر ایچ بی ون سی آپ کی فائی پانٹو سے زیادہ ہے اور عمر پچاس سال سے کم ہے اگر پچاس سال سے زیادہ ہے تو پھر چھے تک بھی ٹھیک ہے اور اگر آٹھ نو دس پہ رہے گی تو یہ سب سے زیادہ ڈیمج کرے گی اور دوسرا جو گیسٹک بائی پاس سرجی جی سے میں نے لیکچر ون فائی ٹو میں بتایا تھا ہم جو لوگ کروا رہے ہیں ویٹ لاؤج کرنے کے لیے شگر کے لیے جو بہت بڑا فراد شروع ہے یہ سب میدہ کار دیتے ہیں کوئی ویٹمن منٹ افزار بھی نہیں ہوتا سائد عمر آپ کو سپلیمنٹ لینے پڑتے ہیں اور پھر یہ پرابلن شروع جاتے ہیں پانی دس سال کے بعد اس سے بجنے ہیں تو دوسرا کوشی یہ کرنی ہے کہ آپ نے بی ٹویل فوڈ سے لیں دوز ٹو جرو فور لیکچر میں ہے اور بی ون کا بیسٹ فارم آگیا ہے یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ بین فوٹامین فیٹ سولپل ہے یہ تین سو سے چھ سو میلی گرام لینا ہے تو دوسرا نیوٹریشن جیسٹ ہے اس میں بی ون بی سیکس بی ٹویل سب آتے ہیں تیزہ جو میدے کی ضابیت کم ہوتی ہے اس کے لیے بیٹین ہائیڈوکلورائیڈا یا اپس ہیڈا وینگر ہے اس کی گولیاں بھی آتی ہیں اور اپس ہیڈا وینگر آپ کو پتہ ہے پانی میں ڈال کے لے سکتا ہے اس کی کھانے سے پہلے لیتے ہیں یہ بھی بیٹین ہائیڈو سپلیمنٹ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں مل رہا سب کچھ باہر سمجھانا پڑے گا بار بار سوال کر رہے ہوتے ہیں یہاں انلائن ہی ہے سب کچھ ابھی کیونکہ پینڈال چیزیں بند ہوئی ہیں نہیں بن رہی تو یہ کہاں سے آئیں گے تو الفا آر الفا لیپوک آسیڈ آر والا ال سٹرین بی ون بین فوٹامین کے اس کو دو ٹیم لینا ہے ٹو فیفٹی میل گرام بی ڈی یا ٹرین میل گرام بی ڈی یہ فیٹ سولبر وی بی سکس بیٹوار بی نائن بیسٹ سورس اس کی نیچرل جو ہے نیوٹریشن جیسٹ ہے دوسرا لیکچر میں نے بتایا ہے ان میں خوراک سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد فاسٹنگ اور پھر ایکسرسائز سب سے امپارٹن میں نے بتایا ہے کہ ففٹی پرسنٹ رول ایکسرسائز کا ہے یہ لیٹس لسٹ ہے ان میں سے صرف آپ آر لیپوک آسیڈ یا بین فوٹامین مل جائے بھی کافی ہیں باقی بے شک نہ بھی ملے تو ڈائیٹ سے مل جائیں گے آپ کو یہ ڈائیٹ میں نہیں ملے یہ س بہت تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو یہ کم سے کم تین سے پانچ دن ہفتے میں کرنی ہے اور دس سے بیس منٹ کرنی ہے آسان ہے بہت ضروری ہے بہت فائدہ ہوگا دعائیوں سے ایک تو ویسے ایکسرسائز ہے جیسے واگ کر رہے ہیں آپ سمینگ کر رہے ہیں سیکلنگ کر رہے ہیں اور یوگا وغیرہ وہ آپ نے جائے رکھنی ہے یہ اس کے علاوہ یہ سپیشل پاؤں اور ہاتھوں کے ایکسرسائز ہے یہ تو آپ نے کرنی کرنی ہے یہ خاص کر اس کی ہے سب سے امپارٹن پیروں کے لیے یہ بال آتے ہیں یہ آپ کو عام مل جائے نہیں ملے تو ٹینس کا بال مل جائے گا آپ کو یہ نیچے رکھ کے رول کرنا ہے پاؤں کے اس کے اوپر آپ نے پاؤں منٹ دس منٹ دونوں پاؤں کا کرنا ہے یاد رکھنا ہے دونوں پاؤں ایسا آپ کرتے رہیں گے زور ڈالتے رہیں گے یہ سپریشن بڑھے گی اس کے وجہ سے سار مسئلہ آپ کا بہتر ہو جائے اس کے بعد آج کر ریڈ لائٹ ترپی آئی ہے یہ یہاں تو نہیں ہے سپیشل فیو ترپک سینٹر میں شاید مل جائے یہ پاؤں پہ بعد کے دس پندہ منٹ دیلی ہفتے میں دو دن کرتے ہیں کافی عرصہ یہ آج کر یہ بھی آگئی ریڈ لائٹ ترپی یہ ہیل پہ ہیل پین بہت ہوتا ہے اس میں اس کے پر لگاتے ہیں یہ ایکسرسائزیں ہیں یہ آج کر بینڈ بھی آتے ہیں مل بھی جاتے ہیں ویسے آپ دیکھ لیں یہ میں آج میں لیکچر اگر ڈیفرنس بھی دے دوں گا کچھ نہیں ملے گھر میں ٹاور لے لیں کوئی چادر لے لیں پاؤں پیچھے کرنے یہ ستہ نیچے اوپر بڑا آسان ہے یہ پہلے بھی دیکھا آپ نے کوئ رہے ہیں یہ ریفرنس ہے آپ جا کے دیکھ لیں گے لائیو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ پہلے ایکسرائز ہے بیٹھ کے آپ نے پاؤں نیچے ایڈی اٹھا لینی ہے پھر رکھ دینی ہے پھر پنجہ اٹھا لینا ہے اسی طرح یہ کرتے رہنا ہے بیس بیس دفعہ دازہ دفعہ پہلے ایڈی اٹھا لیں پھر ایڈ رکھے پنجے اٹھا لیں دونوں پاؤں کے باری باری کر لیں کٹھا کر لیں جیسے آپ کو سہولت ہے یہ سب سے بہترین اکسرائز دوسری یہ ہے کہ لیفٹ لیگ اٹھا لیں لیفٹ آرم اس کے بعد رائیٹ لیگ رائیٹ آرم صعدہ کرنا ہے فل اکڑانا ہے پھر نیچے رکھ دینے آسان یہ آپ دیکھ لیں یہ کرتے رہنا ہے اس کے بعد یہ کھڑے ہوکے آپ نے روٹیٹ کرنا ہے نیچے بیٹھنا ہے پھر چاروں طرف گھوم جانا ہے آپ نے سارے کھڑے کھڑے یہ بھی آسان ہے یہ بھی اسی طرح ہیٹ سیدھے کھڑے ہوکے ایڈیاں اٹھا لینی ہیں پھر آپ نے پنجہ اٹھا لینا ہے باری باری یہ س مساج ہے اوپر مالش ویسے آپ اس کا کوشش کریں کہ زیتون کے تیل نے تو مہنگا ہے کوکونٹ آئے لیا ہمارا جو سرسوں کا تیل سے ایک دفعہ مالش ضرور کر دیا کریں نیم گرم پانی میں پانی دیس منٹ بگو دیا کریں تین چار دن کے بعد تو اس میں تو ایک چمہ نمک ڈا دیا کرے پانی میں اس کے بعد اس کو خوش کر کے تیل کی مارش کر دیا کریں ایک چیز یاد رکھنا ہے شوگر کے مریض کو اپنے پاؤں کی افاظت اپنے چہرے سے زیادہ کرنی پڑی گئے میں اگرے لیکچر میں بتاؤں گا آپ کو کہ سرکولیشن کیسے بہتر کرنی ہے یہ پھر ایک سائز کا بتا رہے ہیں یہ آج کر یہ جو نیچے اس کے لیے آج کو سٹنڈ ڈالتے ہیں پاؤں کی ٹانگوں میں یہ میں اگرے لیکچر میں بتاؤں گا آپ کو اس کا اس سے بلڈ سکوشن بڑھ جاتا ہے اور آپ کا سارا پرابلم ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ جیسے ٹین ڈگری تک اوپر کریں پھر نیچے کو کریں یہی کپڑے سے دوبارہ ایک سائز بتا رہے ہیں یہ بار بار کرنی ہے گھر بیٹھ گئے ڈنڈا لے کے آپ کر سکتی ہیں یہاں بیلنا جو آتا ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے یہ اس سے مسئل کی سرکولیشن بڑھ جائے گی ساری خون آئے گا سارے مسئل ہو یہ اس طرح تھوڑا نیچے پھر اس کو اوپر کر لیں پھر اوپر کر لیں اس طرح سارے یہ بینڈ ہو جائے گا سارے نیچے اس سے بہت فیدہ ہو جائے گا جو لوگ نہیں چال سکتے بڑھی ہے جائیں وہ یہ ویلچئر ملتی ہے آج کر یہ اس کے ساتھ پکڑ کر چلیں یا یہ آتے ہیں اس کے ساتھ چلیں ضرور ایسا ہے ایسا کھڑے ہوگا کریاکسائی یہ ریفرنس ہے اس کو آپ دیکھ لیں اچھی طرح اچھا جی اللہ حافظ